نور الدین زنگی رحمت اللہ لے رہے اپنے زمانے میں بڑی فکر کی بیت المقدس یہود نسوارہ سے چھیننا چاہیے نور الدین زنگی وہ ہے جس نے ایک وقت میں چودہ بادشاہان یہود نسوارہ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے رکھے زنجیروں سے جکڑ کے قید چودہ ملکوں کے بادشاہ داس جم جو اور صلاح الدین کا باپ ایوب کو گریفتار کر کے لے گئے تو یہود رات کے اندیرے میں نور الدین زنگی دس آج جو کھلے کے حملہ اور ہوا خود جا کے اپنے سپائی کو چڑھا تھا تو نور الدین زنگی علماء کو کہتا تھا کوئی صورت نہیں ہے قرآن و سنت میں کیسے فتح کروں گا تو ایک عالم ہے ابن برجان ان کے علاقے ہیں اور اب الحکم معروف ہوئے ہیں اس نے کہا میں طریقہ جانتا ہوں لیکن مولویوں کو پیچھے کرو دیکھ پکار کوئی گمنا بلکا رہا ہو باز اس نے صورت روم کی آیات سمجھائی اور فرمایا کہ کردستان کا ایک علاقہ ہے کیکریت وہاں سے آپ بگل بجائیں گے کہ یہود و نصاران بیت المقدس چھینہ ہے اس کو واپس لے گا ہے بس جن کو سر کٹانا ہے اور شہادت پر قربان ہونا ہے وہ آ گیا ہے آہستہ 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 سفر کرتے رہے ہیں جب بیت المقدس کے حدود آنے لگے تو آپ شمار کر رہے ہیں یہ مجاہدین آپ کے ساتھ چودہ لاکھوں میں یہ آپ کی پہلی بشارت ہے بیت المقدس فتح کرنے کی اور پانی کے راستے سے جائے خوشکی سے نہ جائے نیڈال ہو جائے گی فوجی مر جائے گی تمام طریقہ بیت المقدس فتح کرنے کا ابن برجان برجان مثل میں دو برجوں سے تسمیہ ہے وہاں جو بیت المقدس سے پہلے ایک دریا ہے اس میں دو آبادیاں ہیں اور ہر آبادی کو ایک برج کے ذریعے راستہ جاتا ہے مولانا کا شہر بیچ میں ایک جزیرے میں ابن برجان کے لاتے ہیں قرآن کا بہت زیادہ ماہر تھا اور ان کو کہا کہ وہ سن جو ہوگا پانچ سو تریاسی ہجری ہوگی جہاں سنگا علم ابن کثیر کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ ابن تیمیہ سے کہا یہ کون سہلے میں سب ویکانت فجعتن فسارت نجیبتن اتفاقی علم تھا اللہ نے منظور کر دی جیسے کہا ایسا ہوا اور جمعہ کا دن ہوگا اور بیت المقدس میں داخل ہوں گے لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے اگلے جمعہ پڑھیں گے بیت المقدس سے پہلے ایک جگہ آتی ہے اس کو کرک کہتے ہیں کرک وہاں پر ایک قلعہ ہے اس کو قلعہ تو شہبہ کہتے ہیں تو نور الدین کو کہا کہ پہلے اس کو فتح کرنا ہے پھر آپ کو بیت المقدس آسان ہو جائے ہر حکمران جس نے یہ پہلے فتح کیا بیت المقدس فتح ہے یہی وردن کے علاقے میں ہم گئے تھے وہاں قلعہ تو نہیں دیکھ سکے اچانک عمر بھائی کے بیٹے حسن کی شہادت کی خبر آئی لیکن قریب ہو گئے تھے ابن برجان نے ان کو اس طرح کہا تو روح المانی میں شیئر ہے سفر کے مہینے میں یہ قلعہ تو شہبہ فتح کر لے تو رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیت المقدس دے دے گا پانچ سو تریاسی لیکن افسوس صد افسوس کہ پانچ سو تریاسٹ میں نور الدین زنگی دکسل کی بیماری سے فوت ہو گئے مجاہد تھا بہت بڑا بہادر تھا تو حکیم طبیبوں کو کہا کہ ایسی دوا اور صفوف دے دو کو روٹی ڈکھاؤ مجھے روٹی نہیں کھانی ہے اس تجس امباری ہوتا ہے تو حکیم نے صفوف تو بنا لیا چستی رہی طاقت رہی لیکن دو تین مئینے تک فراغت نہیں ہو نہ بول نہ براز کا تو راستے بند ہو گئے آگا اعلانوں کو نور الدین و حکیم طبیب کو پوچھ نہیں گئے یہ اللہ کے فیصل میں تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو جب ابن برجان نے بشارت سنائی کہ پانچ سو تریاسی ہجری میں بیت المقدس فتح ہو گا اور وہ پانچ سو تریاسٹ کے آس پاس انتقال کر رہا ہے بیس سال پہلے تو صلاح الدین یوسف ابن عیوب سے پسالار تھا وہ کڑا تھا بستر کے پاس تو ردین نے کہا بیت المقدس کا کیا ہوگا کہا فتح کر کے شوڑوں گا آپ کی یادیں بٹھاؤں گا نہیں آگے بڑھاؤں گا یہ سر جائے گا لیکن بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا نور الدین نے کہا میں مرہ ہوا نیوم گا اگر ایسا ہوا اسی طرح نور الدین کے بعد صلاح الدین یوسف ابن عیوب نے کیکریت سے بگل بچایا کہ بیت المقدس کو یہود و نسوارہ سے لینا ہے مجاہدین جو جہاد پہ جان دینا چاہے صرف وہ آئے جب بتایا گیا کہ فلسطین کا حد شروع ہو رہی ہے صلاح الدین نے گنہ شروع کر دیا چیک چودہ لاکھ نکلے اون کٹوائے گائے اوپے بکرے کٹوائے خیرات کی اللہ تعالی نے حضرت شیخ کی مرہوم کی بشارت سچ فرمائی چودہ لاکھ موجود نے کہا یہ آپ کی فتح کی دلیل ہوگی آہستہ 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 آگے گئے اور یہود نصارہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس خالی کر سارے جہان کی یہود نصارہ جمع ہو گئے گمسان کی رن ہوئی اور صبح صبح کا وقت آہ صلاح الدین بمعہ سولہ بیٹوں کے جہاد کے صفحہ اول میں شرعی بڑے لڑکے کا نام فازل ہے چھوٹے کا نام عبدالعزیز ہے بہت پیارے تھے دونوں ساتھ ساتھ رکھتے تھے لوگوں نے کہا آپ پیچھے ہو جائے اچھے شہزادوں کو کہا کسی بات کر رہا بیت المقدس فتح کرنے کا جہاد ہے صلاح الدین پیچھے ہوگا اس زندگی سے نہ پیدا ہونا چاہتا میں صفحہ اول میں ہوں صبح کے وقت آکے دیکھا تو شہدہ کفر میں پڑھے تھے ان کو سلام کیا مخصرت کی دعائیں کی شک شہادت قبول کرنے کی دعا فرمائی اور ایک کمیٹی تھی ان کو تدبیر کمیٹی کہتے تھے لوگ نے چوتھ تدبیر ان سے پوچھے کہ کیا کریں گے انہوں نے سیڑھیوں بنائی اور ان سیڑھیوں سے آگ آگے جاتی تھی یہ چھڑ کر اندر جاتے تھے یہ عدد سے یہود ان اسوارہ نے ایسے آگ بگولے پھینکے کہ سوڑی ایسی گرتی ایسی گرتی صلاح الدین دے کر رہا ہے بڑھاو بھئی تدبیر کریں ٹھیکے طرف جلدی بڑھاو یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے غور کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہیلہ نہ چل سکتا اب اجازت دے دیں دیوار توڑنے میں کہا بیت المقدس کی دیواریں ہم توڑیں گے ہے ہے زمانہ سے انہوں نے کہا مفتی آزم صدر الصدود سب موجود ہیں قاضی حداد قاضی فازل سب موجود ہیں انہوں نے کہا اسلام کے فتوحات کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مکہ میں بھی گمسان کی جنگ جائز ہوئی تھی جو حرم محترم ہے اے صلیہ یہ ہوا کہ دیوار کم سے کم توڑی جائے دیوار جو توڑی گئے جو اسلامی رشکر داخل ہوا یہودوں نے سارا کا مشترک لیڈر باہر آیا اور صلیہ عدید سے کہا ان کو روکو ہم خود جا رہے ہیں کتنا وقت چاہیے انہوں نے ایک وقت مانگا آپ نے اس کو دوہ رکھ لیا شاید جس میں آپ کو تکلیف اس کو ڈبل کرتے ہیں دوسرا راستہ سے نکلو اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہم نکل رہے اور آپ کی فوج ہمیں مارے تو وہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے حضرت نے کہا میری زبان جو ہے میرا دل کا ترجمان اندر جو ایمان ہے وہ یہ زبان بول رہی ہے میرا نام صلاح الدین ہے مفسد الدین نام نہیں ہے اب آرام سے نکلے اعلان کیا کہ اسلامی فوج توڑا سو تام بلو سبر کرو جب لشکر اندر داخل ہوا حضرت صاحب کو کہا تشریف لائی ہے کہتے چاش کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا دیکھے تھا فوجیوں نے کہا جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں بہت ٹائم ہے جیسے یہ وقت ہے ساڑھے ناو دس بجے کا اور جمعہ ہمارا بارہ ساڑھے بارہ بجے ہے تو حضرت صلاح الدین نے کہا کہ ابن برجان نے تو کہا تھا کہ پہلے جمعہ نہیں ہوگا اچانک پتہ چل گیا کہ بیت المقدس کے اندر پیچھے کی طرف تیس ہزار خنازیر پالے ہیں وہ نکالنا چاہیے مسجد کے اندر خنازیر پالے تھے یہودن ساران اور دو سو میل تک بیت المقدس کا وقف ہے اور وقف المسجد فی حکم المسجد اس میں نہیں مارا جائے گا جب دو سو میل پائے ہیں تیس ہزار خنازیر مارے جا رہے تھے تو وقت جمعہ گزر گیا اور زور کی نماز پڑھائی اگلے جمعہ پڑھا گیا ہے شان و شوقت سے قضی حداد نے درخواست کی حضرت پڑھائے آپ نے فرمایا تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی میں حراب میں کھڑا ہوں گا آپ کی افاظت کے لئے آپ کا سپائی ہو جمعہ و خطبہ وہ جو قائص آپ نے خطبہ دیا ہے فی البدی خطبہ دیا ہے صلاح الدین و فتح بیت المقدس ار روزتین بی اخبار دولتین میں وہ خطبہ ہے مدشتہ سال دور عدیس کے ایک طالب علم نے مجھ سے خلو سٹیٹ کرایا چھ سات صفحہ غور کرے کہ دنیا میں اے صحیح لگنا روزتین اول سے بیت المقدس کی تاریخ بیان کی البدی ممبر پہ کڑے ہوگی اور بادشاہ پیچھے کڑے ہے وزار و قطار رو رہا ہے اور جتنے عدوار گزرے ان کا بھی اس میں تسکر آئے اور فتوحات اس طرح ہوئی ہے اس پر درد و غم کا نہیں بشارت و مسررت کا اعلانات ہے خطبہ میں نے دنیا میں بہت چیزیں دیکھی یہ علم کے راستوں میں لیکن مجھے قاضی صاحب کا یہ خطبہ جو بیت المقدس کے پہلے جمعہ میں دیا ہے اس نے بہت زیادہ گروہوی نے کیا متاثر ایسی جاندار عربی میں نے زندگی میں نہیں دی انشاءاللہ جو فضلہ بائی ہے ان کو فوٹوشیٹ کرا کے عزیز مہمائیوں کو کہہ دوں گا تقسیم کر لیں تو اب نماز کے اندر جو صورتیں پڑی گئے اللہ ہو اکبر وہ بھی تمام خطوات کے بیت المقدس کے عزکار سے منور و معتر ہے اللہ ہو اکبر و کبیر ہے